اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ومن یزلل فلا حادی لہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وآصہابہ وصلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم كان امتًا قانطًا للہ حنیفًا ولم یک من المشرکین شاکرًا لعنعومی اجتباه وحداه إلى صراط مستقیم وعطیناه في الدنیا حسنةً وإنه في الآخرة لمن الصالحین صدق اللہ العظیم رب بشرالی صدری ویسرلی امری وَهْلُ لُغَطًا مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مہترم بزرگو عزیز نوجوانوں پیارے بچوں مہترم ماں بہنوں اور بیٹھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو عید العظیر کی بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے خوشیوں اور مسررتوں کا گہوارہ بنائے اسے ایک نئے دور سعید کے آغاز کا ذریعہ بنائے جو بڑی مصیبت اس وقت عالمی وبا کی صورت میں ساری انسانیت کو درپیش ہے اللہ تعالیٰ اس سے جلد جلد اس جلد نجات عطا فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو لوگ اس دوران اللہ کو پیارے ہو گئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاءِ کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ہمارے جو بھائی اور بہنیں اس نازک موقع پر اپنی جانوں کا رسک لے کر ملک کے طول و عرض میں بلکہ دنیا بھر میں انسانیت کی عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عجلِ عظیم عطا فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے آمین یارب العالمین محترم سامائین یقیناً یہ عید بھی نہایت مشکل حالات میں منائی جا رہی ہے ملک کے بہت سے حصوں میں لاگ ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے آنے جانے پر ترہ ترہ کی پابندیاں ہیں کئی جگہوں پر لوگوں کو نمازِ عید یا دائیگی کا موقع بھی حاصل نہیں ہے قربانیوں میں بھی بہت سی مشکلات درپیش ہیں پھر وبا کا زور اب چھوٹے شہروں بلکہ قضبات اور دہاتوں میں بھی پہنچ چکا ہے ہسپتال بھرے پڑے ہیں قبرستانوں میں قطار لگی ہوئی ہے اور لوگوں کی ایک بڑی اتعداد ڈر اور خوف میں زندگی گزار رہی ہے تو یقیناً یہ بڑے آزمائشی حالات ہیں جن کا ہم سب کو ساری انسانیت کو سامنا ہے لیکن یہ حالات کا ایک روخ ہے دوسرا روخ یہ ہے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ آزمائشیں انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے وارننگ دینے کے لیے آتی ہیں خدا کی طرف پلٹنے اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے اور اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کا پیغام ایسی آفتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے تو ایسے حالات میں عیدالعضہ کی آمد ہمارے لیے یعنی امت مسلمہ کیلئے بہت بڑا پیغام ہے عیدالعضہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے مناسق کا خاص تعلق اس عظیم ہستی سے ہے جسے قرآن نے انسانیت کیلئے نمونہ قرار دیا ہے قد کانت لکم عصوت حسنت فی ابراہیم واللزین ماہو کہ تم لوگوں کے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے یعنی ابو الانبیاء اللہ تعالیٰ کے دوست خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی اور ان کا عصوہ عیدالعضہ سے اور حج کے مناسق سے بھی ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ خصوصیات کیا تھی جن کی وجہ سے وہ انسانیت کے لئے نمونہ اور موڈل قرار پائے قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے ان کی اہم ترین خصوصیت قرآن کے مطابق ان کی حنیفیت ان کی ایک سوئی ان کا فوکس تھا چنانچہ کہا گیا کہ وہ مسلم حنیف تھے مَا کَانَ عِبْرَاہِيمُ يَحُودِيًّا وَلَا نَسْرَانِيًّا وَلَا كِنْ قَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ ایک مسلم اکسو تھا مسلم حنیف تھا اور وہ ہرگز مشرقوں میں سے نہ تھا وہ ہر طرف سے یکسو ہو گئے تھے ساری دنیا دنیا کی تمام مرغوبات اور ساری کششوں کو نظرانداز کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے ساری محبتیں اللہ کی محبتوں کے تابع ہو گئی تھی ان کے سارے جذبات اللہ کے لیے یکسو ہو گئے تھے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَةِ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہنیفیت کی ایک سوئی کی مزید تشریح کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے اس عظیم دوست نے اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا ان کی ساری عبادتیں بھی اللہ کے لیے تھیں اور ان کا جینہ اور مرنہ بھی اللہ کی خاطری تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا دیا ہوا مشن ان کی زندگی کی واحد دلچسپی دی اونلی انٹریس تھا قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو میری نماز میرے تمام راسم عبودیت میرا جینہ اور میرا مرنہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے اس عظیم دوست نے جب اللہ کو پیچھان لیا اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوتِ توحید کے عظیم مشن کے لیے منتخب کر لیا تو پھر ان کی زندگی میں کوئی اور دلچسپی باقی نہیں رہی توحید کی دعوت ان کی زندگی کا مشن تھی اور یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی اور واحد مشغل حیات تھا چنانچہ آپ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت پر نظر ڈالیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے وطن میں توحید کی صدا بلند کی اس کے نتیجے میں ہر طرح کی آزمائشیں پیش آئیں انہوں نے ہر طرح کی آزمائشوں کو اور قربانیوں کو خند پیشانی سے خبول کیا آگ میں تک جھونکے گئے پھر بعد میں اسی مقصد کی خاطر یعنی دعوت توحید کی خاطر ہجرت کی اور مصر شرق اردن فلسطین اور حجاز میں اپنی دعوتی سرگرمیوں کے مراکز بنائیں اپنے خاندان کے لوگوں کو ان جگہوں پر متین کیا اسی مشن کے تسلسل کے لیے اولاد کی تمنا کی پھر جب اولاد ہوئی تو اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی حاجرہ کو لقدق سہرا میں بسانا گوارا کیا اللہ کے گھر اور دعوت توحید کے مرکز کی تعمیر کی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور زندگی بھر کی جہد مسلسل کے بعد جب وفات کا وقت آیا تو اس وقت بھی یہ مشن ہی ان کے حواس پر حاوی تھا اس تمنا اور دعا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کے اولاد کے ذریعے اس مشن کے تسلسل کے لیے ایک پوری اجتماعیت یعنی امت وجود میں آئے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمتا لک وارنا مناسکنا وطبع لینا انک انت تواب الرحیم کہ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اپنا متی اپنا فرمبردار بنا ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کو تحییوں سے درگزر فرما تو بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے ربنا وبعص فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمتا ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائیں ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوار دے تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے اس طرح محترم بھائی اور بہنوں ابو الانبیاء خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو نمونہ جو عصوہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایک ایسے مومنِ صادق اور مسلمِ حنیف کا نمونہ ہے جو توحیدِ خالص پر پختہ ایمان رکھتا تھا اور دعوتِ اللہ اس کی زندگی کا نظبُلین اور اس کی تمام توجہات، دلچسپیوں اور کوششوں کا فوکس تھا مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ یقصو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے اسی طریقے کار کی پیروی کریں اور اسی پر فوکس کریں وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنًا وَاتَّبَعَى مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے کس کا وے آف لائف ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سرِ تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یقصو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا محترم بزرگو اور دوستو ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ پریشان کن صورتحال کا اہم ترین سبب ہماری نظر میں ایسے صاف و شفاف مقصد اور مشن کا فقدان ہے ایسا مشن ایسا مقصد جو امت کی ہر آنکھ کا خواب بن جائے امت کے ہر فرد کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو بن جائے ہمارے تمام اداروں اور جمعیتوں کا اصل مطمئے نظر ہو جائے جس پر نگاہ جمع کر دور لگانے میں ہمیں زندگی کی مانویت اور لطف و سرور کا حساس ہو جو ہمارے آساب پر سوار ہو جائے جو ہم پر چھا جائے اس طرح کے اسے پانے کی آرزو اور اس کے وسل کی تمنا ہمیں دنیا کے ہر غم سے بینیاس کر دے میرا کمال شیر بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پر چھا گئے میں زمانے پر چھا گیا واقعہ یہ ہے کہ ایسے واضح اور کلیر مشن کے بغیر کوئی قوم یا کوئی ملت ہمیشہ ادھوری اور بے بنیاد رہتی ہے وہ ایک کٹی پتنگ بن جاتی ہے اگر ہم واضح ملی مشن ملی مقصد سے محروم رہیں تو اس محرومی کی وجہ سے ہم نہ صرف بے سمت اور بے مانی ہو جاتے ہیں بلکہ نہایت کمزور ولنربل بھی ہو جاتے ہیں ترقی کے جہد و عمل کے اور مقابلے کے مسابقے کے کمپیٹیشن کے دائیات موٹیوز باقی نہیں رہتے آپ ایک ایسی فٹبال ٹیم کا تصور کیجئے جو گول کا تصور فراموش کر چکی ہے جس کی کھلاڑیوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا گول کیا ہے تو آپ گوھر کیجئے کہ اس کے ہر کھلاڑی کے پاس اپنے لیے گوشہ آفیت تلاش کرنے یا زیادہ سے زیادہ بے دلی کے ساتھ بال کو ادھر ادھر لڑکا دینے کے سوا اور کیا کام باقی رہ جاتا ہے بغیر کسی گول کے ٹیم کے تمام ارکان اگر من چاہے طریقے سے بال کو دھکے دیتے رہیں تو قدم قدم پر ٹکراؤ اور الجھاؤ بھی اس کے عمل کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اور ایسی بیمانی محنت گھنٹوں کرتے رہنے کے باوجود کسی نتیجے کا نہ نکلنا بھی بالکل فطری بات ہے یہی حال ان ملتوں کا ان قوموں کا اور ان اجتماعی گروہوں کا ہوتا ہے جن کے پاس کوئی واضح مشن نہیں ہوتا وہ گوشہ آئے آفیت میں رہنے لگتے ہیں ان کو کشمکش سے پریشانی ہونے لگتی ہے اور میدان جہد کی اسٹرگل کی سخت کوشیاں ان کی نازک طبیعت پر گرہ محسوس ہونے لگتی ہے ان کی صفیں ہمیشہ منتشر اور ان کی کوششیں بے معنی و بے نتیجہ رہتی ہیں تو محترم سامین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا پہلا سبق یہی ہے کہ ہم ایک خدا کی بندگی کی دعوت کو اپنا مشن بنا لیں اسی کی خاطر جیئیں اور اسی کی خاطر مریں وہی ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بن جائے وہی ہمارا فوکس بن جائے اسی کے لئے ہم یقصو ہو جائیں اسی مشن کی خاطر ہم اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں یہی ہمارے کیریئر کی بنیاد بنیں اسی کی خاطر ہم ساری قربانیاں دیں یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان پوری ملت کی تصویر بن جائے کہ قل ان سلاتی ونسکی ومحیایا وماتی للہ رب العالمین کہ کہہ دو کہ میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے محترم بزرگو عزیز نوجوان دوستو ماں اور بہنو یہ عالمی وبا جو ساری دنیا میں تباہی مچاہ ہوئے ہیں ہم سب کا ایمان ہے یقین ہے کہ ایسی آفتوں کا اصل مقصد انسانوں کو خالق کائنات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تنبی اور اس کی وارننگ ہوتی ہے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو اس وبا کے اصباق کی طرف اس کے لیسنس کی طرف متوجہ کریں اس تنبی اس وارننگ کی طرف متوجہ کریں جو کائنات کا خالق و مالک دے رہا ہے اور ایک بہتر خدا سے ڈرنے والا بازمیر امن پسند انصاف پسند معاشرہ اس وبا کے بعد قائم ہو اس کی کوششیں انتہائی تیز کر دیں میں برابر اس کی طرف پہلے دن سے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ حالات ایک زبردست دعوتی جدوجہد کے لیے نہائیت سازگار حالات ہیں اس وبا کے دوران ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود الہاد و خدا بیزاری کے تمام فلسفوں کے باوجود انسان کا ضمیر آج بھی حق کا پیاسہ ہے آپ سوشل میڈیا پر نظر ڈالیے دنیا بھر کے چھوٹے بڑے لوگوں کے بیانات اور پریس سٹیٹمنٹس اخباری مزامین سیریس اکیڈمک ڈسکورس ان سب کا سرسری جائزہ یہ بتاتا ہے کہ صافت نے عام طور پر انسانوں کو اپنی کمزوری کا احساس دلایا ہے خدا کی طرف پلٹنے اور اس کی طاقت و قوت کے آگے سرنڈر ہونے کے جذبے کی افضائش کیے انسانیت یقیناً اس عظیم آجمائش سے بہت کچھ سیکھے گی اور اس کا رویہ اس کا بیہیوئر اس صافت کے بعد ضرور بدلے گا ان حالات میں اللہ کے دین کے علم برداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیاسی انسانیت کے سامنے کائنات کے خالق و مالک کا پیغام پہنچانے کی کوششوں کو تیز کر دیں انہیں خدا کی طرف بلائیں اس وقت دنیا کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹیں اس کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اشاروں کو سمجھیں اس کی وارننگ کو سمجھیں اس معاملے میں ہم سیریس ہوں تو یہ موقع اِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ کی صدا بلند کرنے کا ہے کہ پلٹو اپنے رب کی طرف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَزِیرٌ مُبِين کی دعوت پورے زور و شور سے اٹھانے کا موقع ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ تو محترم سامعین کوویٹ کے بعد کی دنیا ایک بالکل مختلف دنیا ہوگی بسات عالم پر بہت کچھ اتھل پتھل ہوگی افکار و نظریات کی توڑ پھوڑ ہوگی تمدن کی نئی صورتگری ہوگی نئی قوتیں اُبریں گی نئے رجحانات فروغ پائیں گے زندگی کے بلکل نئے اور اچھوتے طرز لائف اسٹائلز عام ہوں گے ترہ ترہ کے مسائل کا ایک امبوخ انسانی صلاحیتوں کے امتحان کے لیے تیار ہے ان مسائل کے حل کے لیے نتنے خیالات اور ایڈیاس کا سیلاب آئے گا اس طوفان و ہنگامے کے بطن سے یقیناً ایک نئی دنیا جنم لے گی اس لیے مہترم بھائیوں اور بہنوں اب آرام کا وقت ختم ہو گیا اب بہت بڑی نہایت ہنگامہ خیص اور نہایت تیز رفتار جدوجہد کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے ایک بہتر اور پاکیزت تر دنیا کے قیام کی جدوجہد جس میں تحریک اسلامی کو بہت ہی بنیادی اور قلیدی کردار ادا کرنا ہے اگر اس کام کے لیے ہم تیار ہو گئے تو انشاءاللہ حالات بھی صدریں گے یہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عصوے سے نکلنے والا ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا تو عید الازہ کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ قل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرقین کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تم کو ایک سو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا اس وقت کے حالات اس رول کا شدت سے تقاضہ کر رہے ہیں اگر ہم اس رول اس ایک سوئی اس حنیفیت کے لئے تیار ہو گئے تو انشاءاللہ وہ وعدہ ہمارے حق میں بھی پورا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا یاد کرو کہ جب ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوہ بنانے والا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ابراہیمی حنیفیت عطا فرمائیں اور موجودہ حالات میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں پوری ایک سوئی سے ان کو انجام دینے کی توفیق و صلاحیت بخشے آمین پھر ایک بار آپ سب کو عید کی مبارک بات وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا